اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت حق کا آغاز ہو چکا تھا تیس کے قریب خوش نصیب دعوت حق پر لبیک کہہ چکے تھے قریش افتداہی میں اسلام کی تحریک کو چلنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارقم یعنی ارقم کے مکان میں پنہ گزین تھے ایک دن ایک سرخ رنگ میانہ قد اور گھنی داڑی والا ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی دل کی خوشی سے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس صحاب کے مسلمان ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور یہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد اس کو مخفی نہ رکھ سکے کھل کر مشرقین کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا مشرقین مکہ کو جب حضرت سحیب کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو مار مار کر اس غریب کو لہو لہان کر دیا کفار نے آپ کو گرم ریت پر لٹایا پانی میں غوتے دیئے مگر یہ ساری عذیتیں دے کر بھی ان کو اسلام سے نہ پھیر سکے کفار مکہ سے تنگ آ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی نویت سنائی تو حضرت سحیب نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ہجرت میں حضور کی ہم رکابی کا شرف حاصل کروں گا مگر حالات کچھ ایسے بنے کہ امام الانبیاء کو رات کی تاریخی میں انتہائی رازداری سے مکہ چھوڑنا پڑا حضرت سحیب رومی کو جب آپ کے مکہ سے چلے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی رخت سفر باندھا قریش کو جب علم ہوا کہ سحیب مکہ چھوڑا ہے تو انہوں نے آگھیرا حضرت سحیب نے مشرقین کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو فوراً اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھاتے ہوئے مشرقین کو للکارا کہ اے مکہ والوں تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا اللہ کی قسم تم اس وقت تک میرے قریب نہیں آسکتے جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے کفار نے کہا سحیب جب تم مکہ میں آئے تھے تو مفلس تھے جو دولت تم نے کمائی ہے مکہ میں رہ کر کمائی ہے ہم وہ تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے اگر تم جانا چاہتے ہو تو ساری دولت ہمارے حوالے کر دو اسلام کے اس مایاناز بیٹے نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کیا اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسائے مدینہ کی طرف چل پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبع میں ہی تھے کہ حضرت سحیب آملے آپ نے آتے ہی سب حاضرین کو سلام کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جانساروں کے ساتھ خجوریں تناول فرما رہے تھے حضرت سحیب بھی بغیر کچھ کہے سنے بڑی بے تکلفی کے ساتھ شریک ہو گئے کچھ لوگ ان کے نا جاننے والے حیران تھے کہ یہ صاحب کون لباز گردالوت سفر کے آثار چہرے پر آیا لگتا تھا کہ یہ صاحب بہت دور سے آئے ہیں آنکھ پر پٹی بندی ہوئی تھی جس سے آنکھ کی تکلیف کا واضح احساس ہوتا تھا حضرت سحیب کو یوں خجوریں کھاتا دیکھ کر حضرت عمر سے رہانہ گیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا دیکھئے آنکھ بھی دکھ رہی ہے مگر یہ صاحب کتنے شوق سے خجوریں کھائے جا رہے ہیں حضور نے ان سے فرمایا سبحان اللہ اے سحیب تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی خجوریں کھائے جا رہے ہو حضرت سحیب کے مزاج میں بڑی ذرافت تھی انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو صرف دوسری طرف کے جبڑے سے کھا رہا ہوں جس طرف سے آکھ نہیں دکھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحیب کا جواب سن کر اس قدر ہسے کہ دندان مبارک کا نور ظاہر ہونے لگا خجوروں سے فارغ ہو کر حضرت سحیب حضرت ابو بکر سے کہنے لگے واہ صاحب خود نبی کے ساتھ آگئے اور مجھے ساتھ ہی نہ لیا پھر حضور نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ بھی اس آجز کا خیال نہ فرمایا تو اللہ کے رسول میں تو آپ کے بعد تنہا رہ گیا مکہ والوں نے مجھ پر ایسی چڑھائی کی ایسے چڑھ دوڑے کہ اللہ کے رسول میں تو بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اور اپنا سارا مال لٹا کر آپ تک پہنچا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے ابو یحییٰ تو نے تو بڑے نفع کی تجارت کی ہے اور اس کے ساتھ نطق رسالت پر یہ آیت جاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَامَ رَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو رب کی رضا کے لئے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارہ صحابی حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور مسکرائے خوش ہوئے ایک جب یہ اسلام لائے اور ایک جب وہ کھجوروں والا واقعہ پیش آیا سبحان اللہ حضور کے چہرے اقدس پہ مسکراہت بکھیرنے والا شخص خود کتنا خوش نصیب ہے اور پھر صحابی رسول ہے اور ایسا شخص ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی سے ہو سابقون الاولین میں ہو من المہاجرین میں ہو سبحان اللہ حجرت کا ثواب بھی ساتھ ہو اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم